اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل آج آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ایسی اپلیکیشن شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ سب وہ یوز کرتے ہوں گے لیکن اس کو میں بھی یوز کرتا ہوں لیکن جس سٹائل کے ساتھ میں اس کو یوز کرتا ہوں میں نے پچھلے مت کی اگر بات کی جائے دسمبر کی بات کی جائے بلکہ ابھی انکلوڈنگ جنوری بھی اس کے اندر شامل ہے تو میں نے اس اپلیکیشن سے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ کمایا ہے کیسے کمایا ہے کلیر آپ لوگوں کو سارا اس کا پروف بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ سٹریٹیجی بھی سمجھاؤں گا کہ کس سٹریٹیجی کو میں یوز کرتا ہوں اور اس سٹریٹیجی کے ساتھ میں نے یہ اتنا پیسہ نکالا ہے اس اپلیکیشن سے پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ اپلیکیشن یوز کرتے ہوں گے آپ لوگ کے لیے کوئی نہیں نہیں ہوگی آپ لوگوں کو بہت ساروں لوگوں کو اس کا پتا ہے اگر جس کو نہیں پتا وہ بھی ٹینشن نہ لے اس کا بھی میں سلوشن بتا دوں گا اور آپ لوگوں کو سارا سمجھا بھی دوں گا وہ ٹینشن نہیں لینے کا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن کون سی ہے اور میں اس کو کس لحاظ سے یوز کرتا ہوں اور پہلے آپ لوگوں کو اپنا پروفٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اپنی سٹریٹیجی سمجھاتا ہوں تو چلتے ہیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر تو بھائی اس سے پہلے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں چلے لگو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ یہ اس طرح کی ویڈیوز امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر نہیں کی تو نو پرابلم ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے ریجسٹر کرنے کا اس لنک کے اوپر آپ لوگ کلک کریں اور اپنا بائنانس کے اوپر اکاؤنٹ ریجسٹر کریں اگر آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کے پروسس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی گائیڈ کے لیے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہی کیون ہے یہاں پہ سمپل سی چیز ہے کہ میں ہمیشہ ٹاپ ٹین کی بات کرتا ہوں کہ جو ٹاپ ٹین کرپٹو کرنسیز ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں بائنانس کے جس کو نہیں پتا وہ بلکل پریشان نہ ہوں جیسے یہ ویڈیو اینڈ ہوگی میں بائنانس کا کمپریٹ کورس فری میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو کے اینڈ سکرین کے اوپر وہ فری کورس آ جائے گا اچھا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں ہمیشہ ٹاپ ٹین کرنسیز کے ساتھ بات کرتا ہوں ان کے علاوہ ٹاپ ٹین کے علاوہ میں کسی بھی سائیڈ پہ نہیں جاتا آپ لوگوں کی اگر اپنی ریسرچ ہے اپنے انیلسز ہے تو آپ کسی اور بھی سائیڈ پہ جا سکنے اب میں کرتا کیا ہوں میں نے کچھ پرائیس سیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ اگر ویلیٹس کے اندر آپ لوگ آتے ہیں اور میں سپورٹ کے اندر جاتا ہوں تو سپورٹ ویلیٹس کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ جتنا میرے پاس بی یو ایس ڈی پڑھا ہوئے سارا میں بی یو ایس ڈی جتنا بھی میرے پاس بی یو ایس ڈی ہے میں اس کو اپنے پروفٹ کے لیے رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بی یو ایس ڈی کے اندر ہی سیو رکھتا ہوں اوکے ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگ ابھی فی الحال کا میرا جو پچھلے مہینے کا اور اس مہینے کا جو میرا پروفٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ سو پچھپنڈ ڈالر جو ہے وہ یہاں پہ میرا پروفٹ شو ہو رہا ہے اوکے ہو گیا اچھا اب ہماری سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے سٹریٹیجی سمپل یہ ہوتی ہے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو ایک بار بتایا تھا کہ میں بی این بی کے ساتھ یہ گیم کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں ایتھیریم کے ساتھ بھی یہ گیم کرتا ہوں تو میں بی این بی ایتھیریم اور اگر بہت زیادہ پیسہ ہوا آپ لوگوں کے پاس تو آپ بیٹ کوئن کے ساتھ بھی یہ گیم کر سکتے ہیں لیکن میں بی این بی ایتھیریم اور سولانا کے ساتھ یہ گیم کرتا ہوں تو یہ جتنا میرا پروفٹ بوک ہوا ہے یہ سارا میرا ہوا ہے بی این بی سے اور اس کے بعد سولانا سے بی این بی کی میں نے ایک پرائس سیٹ کی ہوئی ہے بی این بی کی میں نے کیا پرائس سیٹ کی ہوئی ہے میں نے اپنی نظر میں اس کی پرائس سیٹ کی ہوئی ہے جب بھی بی این بی کی پرائس دو سو پچاس سے دو سو ستر کے درمیان میں آتی ہے تو میں بی این بی بائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے سولانا کی کون سی پرائس سیٹ کی ہوئی ہے سولانا کی پرائس میں نے یہ سیٹ کی ہے کہ بھائی جن میں نے یہ میری اس کی بائنگ اتنی اچھی نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے میں نے چودہ پندرہ پی بھی لیا ہے لیکن میں نے اس کو ڈی سی اے کر کے نو ڈالر کے اوپر بھی بائی کیا ہوا ہے تو سولانا کی جو میری بیسٹ پرائس ہے وہ یہی ہے کہ نو سے لے کے یا بلو ٹین بلو ٹین جب بھی آپ لوگوں کو ملے سولانا میں نے پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں سولانا مطلب کہ بائی کر لیتا ہوں اس کے بعد جو میری سب سے فیورٹ ہے وہ ہے ایتھیریم ایتھیریم کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایتھیریم میں اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آٹھ سو سے بارہ سو کے درمیان آٹھ سو سے بارہ سو کے درمیان جب بھی ایتھیریم کی پرائس آتی ہے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور مجھے پتہ ہے اب یہ میں اب یہ میں تین کرنسیز کو صرف کیوں پکڑتا ہوں یہ میں اس لئے صرف یہ پکڑتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑے سٹرانگ پروجیکٹ ہے یہ کبھی کبھار اگر مارکیٹ کے ہائپ وغیرہ کی وجہ سے یا کسی نیوز کی وجہ سے یہ نیچے آ بھی جاتے ہیں اب دیکھیں کہ میں نے دو سو پچاس کے اوپر اگر یہ دو سو ستر کے اوپر بی این بی اٹھایا بی این بی چلا گیا دوبارہ واپس دو سو بیس کے اوپر تو کون سی قیامت آگی بھائی مجھے پتہ ہے یہ پروجیکٹ ہی اتنا سٹرانگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر مارکیٹ گھر بھی جاتی ہے مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہوتی کیوں دوبارہ اس نے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ سے اس نے ریکوور کرنا ہی کرنا ہے یہ کوئی ڈیڈ پروجیکٹس ہیں نہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے یہاں پہ ابھی بھی بہت سارے سیل کے آرڈرز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کے پی آر کا لگا ہوئے سینڈ کا لگا ہوئے ایتھیریم کا لگا ہوئے شیبہ کا لگا ہوئے یہ سولانہ کا بھی لگا ہوئے فیفٹی فائیف میں نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو خیر اے پی ای کا لگا ہوئے ٹھیک ہے بہت سارے میرے سیل آرڈر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اب میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں ان کے آرڈرز لگانے کیسے ہیں سپورٹ کے اندر ٹھیک ہے میں فیچر کی بلکل بھی بات نہیں کر رہا میں سپورٹ ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں فار اگزیمپل کوئی کرنسی ہے ایتھیریم ہے بین بی ہے سولانہ ہے اس کے علاوہ کوئی کرنسی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ مارکیٹ کے اوپر آئیں گے یہ جو مارکیٹ نیچے نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگ آئیں گے اور یہاں پہ آکے آپ اپنی کرنسی سرچ بھی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ ٹھیک ہے تو فار اگزیمپل یہ سولانہ آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اگر آپ فار اگزیمپل میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کی جو پرائس ہے وہ بلوہ ٹین ہے تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو بائی کی بھی آپشن نظر آ رہی ہے سیل کی بھی آپشن نظر آ رہی ہے بائی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ بائی کے اوپر میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اپنی پرائس سیٹ کر سکتے ہیں اوپر لگا دیں گے لیمٹ یہاں پہ نیچے پرائس سیٹ کر سکتے ہیں کیا سیٹ کر سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ بھائی جان جب سولانہ کی پرائس آئے مطلب کہ 9 پہ آئے تو اس وقت میرے کتنے سولانہ بائے ہو جانے چاہیے میرے پاس ابھی 57 ڈالر ہے تو میں کہتا ہوں میرے 5 سولانہ بائے ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے لگا کے بائے سول کے اوپر میں نے کلک کر دیا جیسے میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا آرڈر پینڈنگ میں آ گیا یہ آٹومیٹیکلی جیسے ہی سولانہ کی پرائس 9 کو ٹچ کرے گی تو میرے سولانہ بائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے بائنگ لگاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی میں نے سولانہ لیا تھا سستہ لیا تھا مہنگا ہو گیا یا کوئی بھی کوئن سستہ لیا تھا اور اس وقت اس کی جو پرائس ہے وہ اوپر ہو گئی ہے اب میرا اس کو سیل کرنے کا ٹائم آگئے نو پرابلم سیم آپ کے ویلٹ کے اندر یہ سارے جتنے بھی آپ لوگ کے کوئنز ہوں گے وہ شو ہو رہے ہوں گے جو بھی آپ لوگوں نے بائنگ کی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر فور اگزمپل یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ KPR KP3R اس کی ویسے میری بہت اچھی بائنگ ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل میں سوچتا ہوں کہ اس کو اب میں نے سیل آؤٹ کرنا ہے تو کس میں سیل آؤٹ کرنا ہے میں اس کو ہمیشہ بی ایو ایس ڈی میں سیلنگ اپنی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم میں آتا ہوں بی ایس ڈی کے اوپر اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر بائے ہے ساتھ ہی اس کے سیل کی آپشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کیا اور دیکھیں میرے پاس کتنے اویلیبل ہیں سات اویلیبل ہیں ویسے میرے یہاں پہ بھی سیل کے آرڈر لگے ہوں گے یہ دیکھیں 120 کے اوپر سیل کا آرڈر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو فور اگزمپل میں کہتا ہوں جب اس کی پرائس جائے اللہ بھلا کرے آپ کی 150 پہ تو میرے جو KP3R ہیں یہ دو سیل اور ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں سیل کے اوپر یہاں پہ کلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اوپر آپ نے لیمٹ سیلیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا آرڈر جو ہے یہ پینڈنگ کے اندر آ گیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ KP3R کی 150 ڈالر پہ جائے گی چاہے میں سویا وہاں ہوں چاہے میرا نیٹ آن ہے نہیں ہے کہیں پہ بھی ہوں آٹومیٹیکلی میرے جو KP3R آ رہا ہے یہ سیل ہو جائیں گے اور جتنا بھی اس کے USDT یا BUSD بنتے ہیں وہ میرے یہاں پہ ویلٹ کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرقے سے آپ لوگوں نے مطلب کہ ایک لیمٹ لگا کے سپورٹ ریڈنگ کرنی ہے اگرین میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ہر نتھو خیرے پروجیکٹ کے اندر آپ لوگ ہارڈ ڈالیں میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جو بڑے بڑے مین پروجیکٹس ہیں BTC ہے ایتھیریم ہے BNB ہے سولانہ ہے اور شبا شبا نے مجھے بہت اچھا پروفٹ دیا ہے میں نے اس کی بائنگ دیفت کے اندر بہت اچھی کیا اور یہاں پہ میں نے سیلنگ بھی اس کی کیا 0.01 کی اوپر میں نے سیل لگایا تھا اور تھوڑا سیل لگایا تھا بقائے میں نے بچا کے رکھے میں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ان پروجیکٹس کے اندر اور ایک سپیسیفک ان کی پرائس زون بنا لیں جیسے BNB ہے تو اس کی بائنگ ایک زون بنا لیں کہ 250 سے 270 کے درمیان آئے گا تو خریدوں گا جلد بازی نہیں کرنی خریدنے میں اور نہ ہی بیچنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایتھیریم کی ایک زون بنا لیں کہ بھائی جن 800 سے 1000 کے درمیان یا 800 سے 1200 کے درمیان آئے گا تب خریدوں گا جلد بازی نہیں کرنی اس کے اندر اس کے بعد سولانہ کا بلو ٹین آئے گا تو خریدوں گا ٹھیک ہے تو کسی فومو میں نہیں آنا دیکھا دیکھی کے اندر نہیں آنا اکل کے ساتھ یا آپ لوگوں کو ٹیکنیکل انیلسس کرنے آتے ہیں یا بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو ٹیکنیکل انیلسس سمجھاتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں نے پراپر گائیڈ لائن لے کے ان کے اندر انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے باقی بائنانس کا جو ایک آنر ہے اس نے ایک بہت اچھی ٹویٹ کی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں کرپٹو کرنسی سے تو کرپٹو کرنسی چھوڑ دیں کیونکہ کرپٹو نام ہی حوصلے کا ہے جس کے اندر حوصلہ ہے وہ کرپٹو میں ہارٹ ڈالے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات